یا رسول اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ علیہ وسلم عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ رمضان المبارک میں تو عبادات میں مشغول رہتے ہیں مگر چاند رات لیلت العید کو گناہ کے کاموں میں جا کر نظر آتے ہیں احادیث مبارکہ یا تعلیمات بزرگان دین کی روشنی میں کچھ نصیحت فرمائیں جس سے اس عظمتوں اور نعمتوں والی رات کی برکات حاصل کرنے کا جذبہ بیدار ہو جائیں جزاک اللہ خیر یہ روح جو لیلت العید کو خلاف شرع امور میں گزارتے ہیں وہ سب کناہ گار تم کو چاہیے کہ اپنی عبادتوں کو جو انہوں نے نمضان کی راتوں میں کی ان کا اثر کوشش کریں کہ ان کا اثر ان میں ان کے اندر قائم رہے اور اللہ تبارک ابتالہ کہ غضب سے اس کی پناہ میں آئیں اور حضور صدر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور ان کی سنت کے دائرے میں اپنی صدقی کو گزاریں اور جو نمضان کی راتوں میں عبادتیں ہوئیں ان کو ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ کی بارکہ میں وہ قبول ہوئیں اور جو تفسیریں اس مہینے میں ہوئیں اللہ تبارک ابتالہ کے کرم سے اس کے حبیب سربر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سپیہ و تفیل ان تفسیروں کی معافی چاہیں اور عید کو شریعت کے دائرے میں منائی جا عید حقیقت میں اس کی عید ہے جو وعید سے ڈرے العید لمن خاف الوعید عید اس کی ہے جو وعید ہے الائی سے ڈرے عید اس کی نہیں جو عید کی رات کو یا عید کے دن کو گناہ نمنہمک ہونے کا پروانہ سمجھے